اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آئے مباہلہ کے بھی کچھ دلاوت ہو جائے تاکہ تازگی ہو جائے اور پھر اس تازگی کے ساتھ ہم اس حدیث کو بیان کریں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِمِ مِنْ مَعْدِ مَا جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعِلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ کہ جب یالی اللہم صلع علی محمد و علی محمد جب علم کیا جانے کے بعد علمی گفتگو ہو جانے کے بعد استدلال قائم ہو جانے کے بعد بھی وہ زد پر اڑے رہیں تو پھر آپ یہ کہیں تعالو آجاؤ نَدْوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ وَأَنفَسَنَا وَأَنفَسَكُمْ ہم اپنے نفسوں کو لے کر آ رہے ہیں تو جو فرمائیے گا ہم اپنے جانوں کو لے کر آ رہے ہیں تم بھی اپنی جانوں کو لے کر آ جاؤ ثُمَّنَبْتَحِلْ اور پھر ہم مباحلہ کرتے ہیں پورے قرآن میں اگر لفظ مباحلہ کہیں پر آیا ہے تو صرف اسی آیت میں آیا ہے اور یہ اہلِ بیت کی شان ہے اہلِ بیت کی شان یہ ہے کہ پورے قرآن میں اگر کونسر کہیں پر آیا ہے تو حضرت زہرہ کے لیے پورے قرآن میں اگر یتحرکم تطہیر آیا ہے تو صرف اہلِ بیت کے لیے آیا ہے اور پورے قرآن میں اگر لفظ مباحلہ آیا ہے تو یہیں آئے مباحلہ میں آیا ہے جس طرح سے اہلِ بیت منفرد ہیں اسی طریقے سے ان کی آیتیں بھی منفرد ہیں ہم مباحلہ کریں گے مباحلہ میں کیا ہوگا جھوٹوں پر اللہ کی لانت بیجیں گے تو جھوٹوں کے مقابلے پر آئے گا اسی کو سچا کہا جاتا ہے اور عربی میں سچے ہی کو صدیق اور صدیقہ کہا جاتا ہے اللہ اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہیں اور دلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی میدان میں صدیق بھی ملیں گے صدیقہ بھی ملیں گی جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کی تفسیر میں تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے کچھ احتمالات لکھے ہیں کہ یہاں نفسِ رسول سے مراد کیا ہے کیا نفسِ رسول سے مراد مرد ہونا ہے یعنی نفسِ مراد جان ہونا ہے نفسِ مراد عینِ رسول شبیحِ رسول عینِ رسول یہ مراد ہے تو اس مراد کی تقویت کے لیے اور تائید کے لیے ایک حدیث پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث میرے علم کے اندر نہیں تھی ایک اور عالم نے اسے بیان کیا ہے اور مجھے صحیح معلوم ہوتی ہے محمودِ حمسی نے اسے روایت کیا ہے اور میں بھی اسی استدلال کو قائم کر رہا ہوں امام فخر الدینِ رازی نے اس حدیث کو لکھا ہے اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے یا اس حدیث کو میں رد کرتا ہوں اس استدلال کو میں نہیں مانتا ہوں اور علی کو نفسِ رسول نہیں مانتا ہوں یہ بھی نہیں لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود امام فخر الدینِ رازی علی کو نفسِ رسول بھی مانتے کونسی حدیث بیان کی وہ حدیث آپ سب کے ازہانِ علیہ کے اندر ہوگی لیکن میں لفظ با لفظ اسی کتاب سے بیان کر رہا ہوں کسی خیانت کے بغیر کہتے ہیں کہ نبی اگرم نے شاہ فرمایا من ارادا ان یرا آدم فی علمہ ونوحا فی دادہی وعبراہیم فی خلتہی وموسا فی حیبتہی وعیسا فی صفتہی فلیندر الہ علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ اللہم صلی اللہ کہتے ہیں یہ حدیث علی کے نفس رسول ہونے پر دلالت کرتی ہے کیوں وجہ کیا ہے تو جو فرمائیے گا کہ وجہ اس لئے ہے کیونکہ خاتم النبیین ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننانوے انبیاء کے مولا ہیں سب کے سید و سردار ہیں جب وہ سب کے سید و سردار ہیں تو حق بنتا ہے کہ جو ان کا نفس ہو وہ بھی سبی کا سید و سردار اور وہ سب کے سید و سردار اسی وقت ہو سکتے گا جب اسی کے اندر آدم کی شان بھی نظر آئے نو کی شان بھی نظر آئے ابراہیم کی شان میں نظر آئے موسیٰ کی شان میں نظر آئے عیسیٰ کی شان میں نظر آئے جب ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننانوے انبیاء کی شان ایک ہستی میں نظر آئے سبت جانا وہ ہستی وہی ہے جو خاتم الانبیاء کا نفس ہونے کا مقام پر ہے ہوگی بات یہاں تک نفس رسول ہیں علی مرتضی جو مقام میرے نبی کا ہے وہی مقام میرے علی کا ہے اسی لیے تو غدیر کے منبر پر فرمایا تھا من کنت مولاہو فہاد علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں چاہے وہ انبیاء میں سے ہوں فرشتوں میں سے ہوں جنات میں سے ہوں انسانوں میں سے ہوں جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے جب میں نے اس روایت کو بیان کیا تو یقیناً نوجوانوں کی بھی توجہ ہوگی اس پر کہ آخر میں انہوں نے کیا لکھا فَلْيَنْذُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بِنِ عَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تو وہ نگاہ کرے علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف تاجب ہے ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ علی کے اندر اگر دیکھنا ہو تو آدم بھی دکھائی دیں گے نوح بھی دکھائی دیں گے ابراہیم اور عیسیٰ بھی دکھائی دیں گے اور موسیٰ بھی دکھائی دیں گے مجھے یہ بتائیے جب آدم علیہ السلام کہتے ہیں تو علیہ السلام کہتے ہیں یا رضی اللہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کا اکیلے نام لیا جائے تو علیہ السلام ہوتا ہے رضی اللہ نہیں ہوتا نوح علیہ السلام ہوتا ہے رضی اللہ نہیں ہوتا ابراہیم علیہ السلام ہوتا ہے رضی اللہ نہیں ہوتا موسیٰ علیہ السلام ہوتا رضی اللہ نہیں ہوتا عیسیٰ علیہ السلام ہوتا ہے رضی اللہ نہیں ہوتا جب ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننانوے انبیاء کے نام لیتے ہو تو علیہ السلام کے ساتھ لیتے ہو اور سب کا مجموع جزات میں آ جائے اس کا رضی اللہ کے ساتھ نام لے اور اس بل کو پاکستان کے اندر بھی پاس کروانے کی کوشش کی گئی تھی جو اکثریت سے رد کر دیا گیا کہ نئی علی کے نام کے آگے علیہ السلام لکھ سکتے ہیں رضی اللہ لکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے اور اگر کوئی لکھتا بھی ہے تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے لیکن مجھے بتائیے کہ اگر کوئی یہاں پر پی ایج ڈی پروفیسر آ جائے تو اس کا تعریف اس طرح سے کیا جائے گا کہ انہوں نے بہت اچھے نمبروں سے میٹرک کیا تھا یا اس طرح سے کیا جائے گا کہ انہوں نے بہت اچھے نمبروں سے ڈاکٹریٹ کیا تھا بھئی جس کا عالی مقام ہوتا ہے اس کا تعریف بھی عالی مقام سے ہوتا ہے نچلے مقام سے اس کا تعریف نہیں ہوتا